سورج گرہن کے موقع پہ کھانا کھا سکتے ہیں یا پانی وغیرہ پی سکتے ہیں یا اس میں کوئی نقصان ہے کوئی خرابی ہے یا اس کے ہمیں کوئی دکت پہنچنے والی ہے کیا بات ہے سب سے پہلے ہم سمجھ لیجئے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے کہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف لوٹیں اللہ کو یاد کریں اللہ کو یاد کرنے کے بہت طریقے ہیں نماز پڑھنا اذکار ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت تسبیحات اللہ اللہ کرنا توبہ کرنا اللہ سے معافی مانگنا یا دعا کرنا یا اسی طرح صدقہ وغیرہ دینے اللہ کی طرف رجوع کرنا جو بھی اللہ کو یاد کرنے کے کام ہیں وہ کام ہم ایسے موقع پہ کر سکتے ہیں جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے کھانا پینا اس موقع پہ جائز ہے دیکھئے ایک بات تو آپ پہلے کلیر کر دوں آپ اچھے سے سمجھ لیجئے اس ٹائم میں منع کوئی الگ سے کوئی کام منع نہیں ہے عام دنوں میں جو بھی کام منع ہے عام دنوں میں جسے غیر محرم کے سامنے جانا منع ہے اس دن بھی منع ہے عام دنوں میں جو حکم ہے اس دن بھی وہی حکم نہیں کرنے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ایس اس دن ہم کیا نہیں کریں گے بھائی جو عام دنوں میں نہیں کریں گے اس دن میں مت کریے جو عام دنوں میں آپ کے لئے جائز ہے اس دن بھی جائز ہے جیسے عام دنوں میں کھانا جائز ہے اس دن کھا سکتے ہیں عام دنوں میں پانی پینا پی سکتے ہیں کول ڈرگ پیجئے کوئی دکت نہیں ہے جتنا چاہے کھا لیجئے جتنا پی لیجئے اس سے کوئی آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا بڑا خطرہ ہے لوگ سمجھتے ہیں ایمان کا خطرہ ہے سمجھ لیجئے لوگ سمجھتے ہیں یہ وقت منحوس وقت ہوتا ہے کھان لیں گے تو جسم ہمارا کمزور ہو جائے گا کھائیں گے تو ہمیں بیماری لگ جائے گی کھائیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے یہ سب سوچ ہے لوگوں کی یہ سب غلط سلط واہیات غلط سلط باتیں جو غیروں سے آ گئی ہیں ہمارے اندر جو غیر قوم ہیں وہ اس طرح کی منمانیہ کرتے رہتے ہیں تو یہ سب اپنی مرضی کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اگر کھانا پینے سے کوئی نقصان ہوتا ہے کیا اللہ کے نبی نہیں بتاتے ضرور بتاتے ہمیں دنیا کے بارے میں دنیا میں کیا نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے اللہ کے نبی کی رہنمائی نہیں ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے کہا ہے اسی لئے اب سمجھئے ایسے موقع پہ ہم اگر کھاتے ہیں پیتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن اچھا نہیں ہے آپ کہیں گے پھر اچھا نہیں ہے کیسے بھائی ابھی تو کہہ رہے تھے سب جائز ہے پھر اچھا نہیں کیوں اچھا کیوں نہیں سمجھ لیجئے ایسے موقع پہ ہمیں عبادت کریں گے یا کھانے پینے پہ لگیں گے اب تھوڑی نا یہ ٹائم ہم کو دو گھنٹا دو دن پانس دن کے لیے مل رہا ہے کھائیں گے پینے سب کریں گے یہ تو ٹائم ہم کو چار گھنٹا پانچ گھنٹا دو گھنٹے کے لیے ملتا ہے تو اسی لیے اس سورج گرہن کے ٹائم پہ ہم اللہ کو یاد کریں کھانے پینے میں کیوں لگیں گے لیکن ہاں اگر بھوگ لگ رہی ہے کھالی جی کوئی دکت نہیں ہے پھر اس کے بعد عبادت کریے تھوڑی دیر کے لیے کھائیں لیے دس پندرہ میٹ نکال کے کھانا کھالی جیے پھر اللہ کی طرف لوٹ جائیے تو اس طرح کھانے پینے کوئی دکت نہیں ہے لیکن سب کو چھوڑ کے کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے کام یہ کرنا تھا عبادت کرنا تھا اللہ کی اب اس کے بعد ایک پوائنٹ کی بات ایسے موقع پہ کچھ لوگ اتنے جاہل قسم کے ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی کھانے نہیں دیتے ہیں اور ابھی گرہن لگا ہے چھ بجے چھ بج کے پچانس منٹ پہ گرہن ایک مثال دے رہا ہوں چھ بج کے پچانس منٹ پہ گرہن ختم ہوگا تب کھائے گا پس اور آدھا گھنٹہ روک جا بچہ رونے لگتا ہے کہ بھوک بھوک کھاؤں گا بھوک لگ رہی ہے لیکن یہ ظالم کھانا دینے کے لئے تیار نہیں ہے سوستا ہے کہ نقصان ہو جائے گا کیا سوچ ہے اللہ اتبر ایسی سوچ غلط سوچ ہے یہ تو ظلم ہے اس طرح تو غلط ہے ایک تو بڑوں کے لئے کھانے کی جزت ہے بچوں کے لئے تو یہ تو میں نے بڑوں کے لئے کہا کہ نیک ہاں پی کر عبادت کے لگیے یہ تو بچوں کے لئے عبادت بھی نہیں ہے بچوں کو چاہیے کہ آپ لے کے جائیے بچوں کو جو ہے اس کے ایک عادت ڈالائیے بچوں کو بتائیے کہ سورج گرین پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے بتائیے لیکن بچوں پہ شریعت کا حکم لاغو نہیں ہوتا ہے اسی لئے ان کے لئے تو کھانا چاہیں تو کھا لیجئے کوئی دکت نہیں ان کے لئے تو عبادت بھی ہے ہی نہیں تو بہرحال یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں ایسے موقع پہ مرد کے لئے بھی یہی حکم ہے کھانے پینے کے بارے میں عورت کے لئے بھی یہی حکم ہے کماری ہے اس کے لئے بھی شادی صدہ ہے اس کے لئے بھی چھوٹے بچے ہیں مرد ہے لڑکا ہے لڑکی ہے اس کے لئے بھی یہ حکم حاملہ جن کے پیٹ میں بچہ ہے جو حاملہ خواتین ہے ان کے لئے بھی یہی حکم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے اچھے سے سمجھ جائیے اس میں غیر مسلم بڑی جو ہے گول مول کرتے ہیں منمانی کرتے ہیں آج کل یوٹیوب پہ اپنی مرضی سے کچھ بھی ایک پابندی لگا دو لاکھوں لاکھوں لاکھ کرون کرون لوگ دیکھ لیتے ہیں جبکہ اس کی بنیاد زیرو کچھ نہیں محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لاحد کام آئے آمین